تحریک ادم اعتماد کے شور میں جہانگیر خان ترین گروپ سرگرم ترین ہاؤس میں ہم خیال گروپ کا اہم اجلاس علیم خان سمیت 18 ارکان اسمبلی پہنچ گئے جہانگیر خان ترین ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کریں گے صوبائی وزیر سردار آصف نکعی ترین گروپ میں شامل ہو گئے علیم خان اور جہانگیر ترین نے ہاتھ ملا لیے مشترکہ سیاسی حکمت عملی اپنانے پر اتفاق علیم خان کی تین دن میں دس وزرہ سمیت چالیس سے زائد ارکان سے ملاقاتیں نون لیک کی قیادت نے بھی علیم خان سے رابطہ کیا ناراض ارکان کے تحافظات دور ہونے چاہیے تین ہفتوں میں سب کچھ سامنے آ جائے گا اور سب ٹھیک بھی ہو جائے گا اپوزیشن کے حکومت گراؤ مشن نے زور پکڑا تو وزیر اعظم نے کور کمیٹی کا اجلاس بلا لیا جہانگیر خان ترین اور علیم خان کے اتحاد کا معاملہ بھی زیر غور آیا علیم خان کو منانے کا تاسک گورنر سن کے سفرد عمران اسماعیل لاہور روانہ ہو گئے جہانگیر ترین اور علیم خان پہلے سے اچھے دوست ہیں دونوں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں شہباز گل کو یقین کہا اسٹیبلشمنٹ بنا رہی ہے نہ گرا رہی ہے شفقت محمود بولے لانگ مارچ میں عوام نے ان پر عدم اعتماد کر دیا شبلی فراز کہتے ہیں حکومتی اور اتحادی جم کر ساتھ کھڑے ہیں زرداری کی سودے بازی اس بار ناکام ہوگی اس قسم کی یہ جو ویلنگ ڈیلنگ کرتے ہیں زرداری صاحب اس کے لیے تو وہ مشہور ہیں لیکن اس دن میں ان کو بڑی پوری طرح سے ناکامی ہوگی ہمارے ممبران ہمارے الائز ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لاہور میں حکومتی وزراء اور اتحادی قافلی کی اہم بیٹھک چہدری پروے زلائی سے راجہ بشارت اور میاں محمود رشید کی اہم ملاقات سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال حلیم خان اور ترین گروپ کے رابطوں پر بھی مشاورت کی گئی ملوچستان کے درجن بھر ارکان پارلمنٹ کی پی ٹی آئی کے ناراض رہنما یار محمد رند کے گھر بیٹھک سابق وزیر اعلی جم کمال خان سینیٹر انوار الحق کا کر بھی شریک یار محمد رند نے گزشتہ روز سابق صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی تھی تحریک ادم اعتماد 48 گھنٹے سے پہلے آ جائے گی مولانا فضل رحمان کہتے ہیں جانگیر خان ترین سے کوئی رابطہ نہیں مولانا نے حکومت کو للکارتے ہوئے کہا یہ ہوتے کون ہیں ہمیں دھمکیاں دینے والے ہمارے کارکنان کے گھروں پر بھی لاتھیاں موجود ہیں وہ ہوتا کون ہے جو ہم جیسے دوگوں کو دھمکے بھی دیتا ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ ہمارے کارکنانوں کے گھروں میں بھی لاتھیاں جو ہیں وہ تیل کے اندر پڑی ہوئی ہیں اور ہر مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار اگر کوئی انہونی ہو جاتی ہے تو عمران خان جو ہے وہ گھر نہیں بیٹھے گا کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے تحریک ادم اعتماد عمران خان کے لیے تحریک اتمنان ہوگی آپوزیشن کو شکاست ہوگی لیکن کوئی انہونی ہوئی تو عمران خان گھر نہیں بیٹھے گا شیخ رشید کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کہا ادم اعتماد وزیر آزم کے خلاف لائے یا سپیکر کے خلاف یہ کامیاب نہیں ہوں گے ایک سو بہتر افراد آپ نے لانے ہیں ناکامی آپ کا مقدر ہے بہت ہو گیا کٹ پتلی کو جانا ہوگا بلاول بٹو زرداری نے وزیر آزم عمران خان کو استیفہ کے لیے ایک دن کا الٹی میٹم دے دیا کہا چوبیس گھنٹے میں استیفہ دو گھر جاؤ یہ ووٹو سے نہیں امپائر کی انگلی کی وجہ سے اقتدار میں آئے ہیں خورشیر شاہ کہتے ہیں تحریک ادم اعتماد میں حکومتی اتحادیوں اور ناراض ارکان کا اہم کردار ہوگا جب دورہ ہمارا ختم ہوگا یہ جو ناگواز کا اس کے بعد امیڈیٹ کی اس پر سوچا جائے گا کہ کب کرے نو تعلق کو کریں دس کو کریں اس حصے میں آج ایک میٹنگ ہے تین سینئر پرشندہ جاری صاحب کی شہباز صاحب کی ملائے صاحب کی دنیا بھر میں مہنگائی ہے پاکستان اب بھی سستہ ملک ہے وزیر آزم عمران خان کا احساس راشن ریائت اس کینگ بھی تقریف سے خطاب کہا زیادہ اٹیکس عوام کی فلاہو بیبوت پر لگائیں گے عام آدمی کو مہنگائی کے بوجھ سے نکالیں گے سابق صدر رفیق طارع انتقال کر گئے وہ کافی عرصے سے علیل تھے نماز جنازہ لاہور میں ادا کی گئی شہباز شریف کی مرہوم کے اہل خانہ سے تازیت وزیر آزم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا سمیت ملک بھر سے تازیتی پیغامات سعودی عرب میں کورونا پابندیاں ختم کر دی گئی حرمین شریفین میں پوری حاضری کے ساتھ نمازیوں کی نماز شروع ہو گئی اس سال تمام ممالک کے آزمین کو حج کی اجاست ہوگی نہ سپینرز کی چلی نہ ہی فاس بولرز کی پنڈی کی وکٹ بلے بازو کی جنت آسٹریلیا نے پہلی اینکز میں چوتھے دن سات پکٹو کے نقصان پر چار سو انچاس رنز بنا لیے لبوشین نوے رنز پر آؤٹ ہوئے اسٹیو سمیت نے اٹھتر رنز بنائے نومان علی کے چار شکار میچ کے چوتھے دن کا پہلا سیشن بارش کی نظر ہوا اور آزاد کشمیر اور ہزارہ ڈیویجن کے پہاڑوں پر برف باری شہروں میں موسلا دھار بارش جاتی سردی کا آخری وار وادی نیلم اور لیپا میں نظام زندگی متاثر نتیا گلی، ایوبیا، ٹھنڈیانی میں بھی وقفے وقفے سے بارش اور برف باری موسیقی